جی ویلکم ٹو دا چینل فیزیکل ایجوکیشن وید زاہد اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زاہد محمود آج ہم بات کریں گے امپورٹنس آب فیزیکل ایجوکیشن in 21st سینچری کیا فیزیکل ایجوکیشن کی اہمیت as compared to past century زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے اور اس کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں گے اور کچھ گزارشات student teacher physical training instructor اور parents کے لئے ہوں گی اور کچھ بات ہم کریں گے کہ بچوں کا جو screen timing ہے اس کو کم کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اور والدین کو خصوصی طور پر اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور کیا لائمہ عمل اپنانا ہوگا اگر ہم فیزیکل ایجوکیشن کی اہمیت کی بات کریں تو وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اگر ہم past کے اندر دیکھیں ہم ایک جنرل سا تائرانہ جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آج سے زیادہ نہیں تو 20-30 سال پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں سائیکل کا استعمال بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا لیکن آپ سائیکل آپ کو شاز و ناظر ہی روڈ کے اوپر آپ کو سائیکل نظر آئے بلکہ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ اسٹریلیا کے اندر انہوں نے جو لوگ سائیکل پہ آفس آئیں گے ان کو ایز ای ریوارڈ دس یورو دینے کا اعلان کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہیلڈی کمیونٹی کو پروان چڑھانا کیونکہ جو شخص سائیکل چلا کے آئے گا وہ فیزیکلی طور پر بہت زبردست فٹ ہوگا کیونکہ وہ فیزیکل ورک آؤٹ کرے گا تو اگر ہم پاس میں جائیں تو ہر کام جو ہے وہ ہر شخص اپنا کام خود کرتا تھا اور ہاتھ سے کام کرتا تھا اب انسان کی مدد کے لئے جو ہے وہ مشینز آگئی ہیں جو کہ اس کے کام کو آسان تو بناتی ہیں اس کو جلدی بھی کر دیتی ہیں اچھا بھی کر دیتی ہیں لیکن انسان جو ہے وہ سست سے سست اور کاحل سے کاحل ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ گلی محلے میں بھی اگر شاپے بھی جاتا ہے تو وہ بائیک پہ جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے تو تب بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بائیک کے اوپر گاڑی کے اوپر آتے ہیں تو فیزیکل ورک آٹس کم ہوتا جا رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے سورسز جو ہیں ریسورسز جس طرح سیل فون ہے کیبل ہے انٹرنیٹ ہے اس کے اوپر سیل فون میں وارٹس اپ ہے فیس بک ہے ٹویٹر ہے یوٹیوب ہے تو ہم گراؤنڈ کے اندر جانے کی بجائے گراؤنڈ کے اندر جا کے اپنا لیجر ٹائم گزارنے کی بجائے گراؤنڈ کے اندر کوئی سی کھیل کھیلنے کی بجائے ہم اپنے روم کے اندر ہی اس انٹرٹینمنٹ کو پورا کر رہے ہیں اور جس سے ہماری جو صحت ہے وہ اچھی ہونے کی بجائے خراب ہو رہی ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بیچ تی سال پہلے اگر آپ کسی دہات میں کسی قصبے میں نظر دڑائیں تو آپ کو کوئی بھی کوئی موٹا شخص جو ہے وہ ملنا مشکل تھا اب اگر آپ جہاں کہیں بھی نظر دڑائیں گے یہاں تک کہ سکول کے بچے جو پرائمری سکول کے بچے ہیں وہ فیٹی اور فلیبی ان کی باڈی ہے اور بہت موٹے موٹے جو ہیں وہ بچے آپ کو ملیں گے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ فیزیکل ورک آؤٹ ختم ہو گیا اور فیزیکل ورک آؤٹ جب ختم ہوگا تو پھر آپ بہت ساری بیماریوں کا سبب بنے گا آپ بالکل کوئی ورک آؤٹ نہیں کرتے اور بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اس سوٹ میں ڈیبیٹیز ہے ہارٹ پیشنٹ ہے بہت سارے بی پی کے مریض بن سکتے ہیں تو پھر it is useless to cry over spelt ملک آپ کیا پچھتائے چپچک گی چڑیاں کھیت تو پھر بعد میں جا کے ہم اگر جب بڑاپے میں ساری باگ دار شروع کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو being a student of physical education and sports sciences میری آپ سب سے request ہوگی کہ as a teacher کو ہی سن رہا ہے as a student کو ہی سن رہا ہے as a parents جو لوگ یہ سن رہے ہیں تو اپنے بچوں کو کسی نہ کسی sports کے اندر کسی physical activity کے اندر involve کریں اس سے نہ صرف وہ جسمانی طور پر صحت مند ہوگا بلکہ وہ جسمانی کے ساتھ ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر اور psychologically ہر لحاظ سے وہ بچہ دوسرے بچوں سے زیادہ بہتر ہوگا social ہوگا صحت مند ہوگا اور تندرستی ہزار نعمت ہے جان ہے تو جہان ہے otherwise آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے تو اس لیے وقت کے ساتھ جتنی زیادہ سہولتیں آ رہی ہیں ہمیں آنے جانے کی یا ہر لحاظ سے ہمیں جتنی بھی facilities میسر ہیں اس کی وجہ سے ہم خود لیزی ہوتے جا رہے ہیں اور کسی نہ کسی گیم کے اندر جب تک participate نہیں کرتے خود کو اپنی جو routines ہے وہ active نہیں بناتے کیونکہ ہمارا جو life style ہے وہ daddy life style ہے جس کے اندر ہم کھاتے تو زیادہ ہیں لیکن اتنی energy کو utilize نہیں کرتے ہیں تو اس لیے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں والدین کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ سیل فون بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ٹی وی بہت دیکھتے ہیں تو یہ ڈبل فائدہ ہو جائے گا والدین کا ایک تو وہ کھیل کے اندر participate کریں گے تو وہ سیت مند تندرستو طوانہ پڑھنے میں لکھنے میں ہر لحاظ سے وہ بہتر ہوں گے اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کا وہ سیکرین ٹائم بھی کم ہوگا وہ کم سے کم انہیں ٹائم دیں کہ وہ سیل فون کے پاس جائیں یا ٹی وی کے پاس جائیں کچھ ان کو کھیلنے میں ٹائم لگائیں ان کا کچھ ان کے ساتھ خود بھی ٹائم سپینٹ کریں ان کو انگیج کریں تو ایسی صورت میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود آرام سے سیل فون لے کے دیکھتے رہیں اور بچے سیل فون دیکھتے رہے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہے ہیں آپ کو نہیں پوچھیں تو ایسی صورت میں وہ ایک اچھے اور محضب شہری نہیں بنیں گے بلکہ ایک اچھی سوسائیٹی کا قیام عمل میں نہیں آئے گا اور اس سے ایک بہتر پاکستان نہیں بن سکے گا یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ